جنگل میں آج کل بہت زیادہ گرمی پڑھ رہی تھی لیکن اس گرمی میں بھی سبھی پخشی بہت خوش تھے کیونکہ جون جون گرمی بڑھ رہی تھی ویسے ویسے ان کی آم کی فصل بھی پک کر تیار ہو رہی تھی جنگل میں ببلی اور کالو کی فصل سب سے زیادہ تھی بندی کے بابا دیکھیں نا اس دفعہ ہمارے آم کی فصل کتنی زیادہ اچھی ہوئی ہے صحیح کہتے ہیں محنت کبھی ضائع نہیں جاتی اس فصل سے تو ہمارا پورے سال کا بھوجن جمع ہو جائے گا اور جو باقی کے آم بچیں گے وہ ہم بیش دیں گے ہاں نا ببلی اس بار ہم نے محنت بھی تو خوب کی ہے میرا خیال ہے کہ اب ہمیں آموں کو توڑ لینا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دیر کریں اور یہ خراب ہو کر گر جائیں ممہ میں اب بڑا ہو گیا ہوں میں بھی اس بار آپ کے ساتھ آم ترگاؤں گا مجھے آم بہت زیادہ پسند ہے میں بھی آپ کی ساہتہ کرواؤں گا ٹھیک ہے میرے بچے آپ بھی کر لینا کام لیکن ابھی آپ چھوٹے ہونا اس لیے آپ تھوڑا ہی کام کرنا اوکے بانٹی کے بابا میں ایسا کرتی ہوں کہ بانٹن انکل سے پوچھ کے آتی ہوں کہ ہم اپنے آم کب توڑے انہیں تو بہت جانکاری ہوتی ہے فلوں اور فصلوں کی وہ ہمیں بھی اچھے سے بتا سکیں گے اس بارے میں ماما میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا مجھے بھی بانٹن انکل سے ملنا ہے ببلی بانٹی کے ساتھ بانٹن انکل کے طرف چلی جاتی ہے آم کی فصل تو کالو کی بھی بہت زیادہ اچھی ہوئی تھی اور اس کی فصل بھی پک چکی تھی لیکن اس کی پتنی اس سے بھی زیادہ کام جور تھی نیلو دیکھو اس بار ہمارے آم کتنے زیادہ اچھے ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے اس بار جو جنگل میں بارشیں ہوئی تھی نا ان کے کارن اتنے بڑے اور زیادہ آم ہوئے ہیں اس بار تو جرور ہمارے آم ببلی سے بھی زیادہ ہوں گے اور ہم ان کو بیج کر بہت زیادہ امیر ہو جائیں گے جی کالو جی بات تو صحیح ہے لیکن اتنے سارے آم توڑے گا کون بھئی سیدھی سی بات ہے میں تو اتنی گرمی میں تمہارے ساتھ کوئی کام نہیں کرواؤں گی اگر میرا رنگ کالا ہو گیا تو تم خود ہی کرو اتنی گرمی میں کام ارے کیسی باتیں کر رہی ہو میں بھلا اکیلا اتنا کام کیسے کر سکتا ہوں کام کی دفعہ کہتی ہو مجھے کچھ کرنا نہ پڑے اور بعد میں آدھے آم تو تم اکیلی ہی کھا جاؤگی نہیں کالو جی کل تم میلا ہے میرے میکے والے جنگل میں میں تو وہیں جاؤں گی آپ بھی میرے ساتھ ہی چلنا وہاں مجھے کریں گے اور پھر اپنے بھائیوں کو کہوں گی کہ ہمارے ساتھ آم توڑوا دیں آخر کو میرے نو بھائی کس دن کام آئیں گے تیرے بھائی کون سا کم ہے تجھ سے وہ بھی ایک نمبر کے کام چور ہیں جب کام کی باری آتی ہے دیکھنا کوئی بھی نظر نہیں آئے گا تمہیں میرے بھائیوں کو کچھ مات کہو اور چھپ کرو میرے ساتھ چلو آپ کالو اور نیلو ان کے میکے والے جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں ببلی اور بڈی کافی دیر اُڑنے کے بعد بنٹن انکل کے پاس پہن جاتے ہیں جو کہ جنگل سے دور اپنی چھوٹی سی جھوپڑی میں رہتے تھے نمستے بنٹن انکل مجھے آپ سے عام کی فصل کے بارے میں جانکاری لینی تھی ارے ہاں ہاں ببلی دیدی بوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو میں خود بھی تم لوگوں کے جنگل آنا تھا لیکن اچھا کیا تم خود ہی آگئی بنٹن انکل ہماری اس دفعہ عام کی فصل بہت زیادہ اچھی ہوئی ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ عام کب توڑے پھر مجھے آپ کا یاد آیا کہ آپ کو تو سب پتا ہے آپ کو فلو کے بارے میں بہت زیادہ جانکاری ہوتی ہے تو میں آپ کے پاس آگئی ہوں دیکھو ببلی میری مانو تو ایک دو روج میں عام توڑ لو کچھ دنوں کے بعد بہت جور کی ہواین چلیں گی جس سے تم لوگوں کی فصل گر جائے گی اور پورے سال کی محنت جایا ہو جائے گی بہت بہت دھنیواد آپ کا بنٹن انکل اب میں چلتی ہوں ہم کل ہی سارے عام توڑ لیں گے اور میں آپ کو بھی اپنے پیڑ کے عام ضرور بھیجوں گی ادھر کالو اور نیلو میلے میں پہن جاتے ہیں کالو کا شریر تو میلے میں تھا لیکن اس کا دماغ ابھی بھی اپنے عاموں کی طرف تھا اسے اپنے فصل کی بہت زیادہ فکر تھی نیلو سیدھا اپنے بھائیوں کے گھر جاتی ہے وہاں اس وقت بس اس کی بھابی تھی اور کوئی بھی موجود نہیں تھا بھابی یہ سب بھائی کدھر گئے ہیں مجھے ان سے جروری کام تھا نیلو بھابی وہ نہ تمہارے بھائی کے ساتھ والے جنگل میں انہوں سے لڑائی ہو گئی تھی اب آپ کے سارے بھائی مل کر انہوں سے بدلہ لینے گئے ہیں آتے ہی ہوں گے وہ تو دیکھا کالو میرے بھائیوں کی دہشت انہوں کو بھی مار کر آئیں گے وہاں آس پاس بہت ہی اچھے اچھے جھولے بھی لگے ہوئے تھے کالو تم یہیں رکو میں تھوڑے سے جھولے لے لوں بھائی میرا تو بہت من کر رہا ہے جھولے لینے کا نیلو بغیر کسی فکر کے جھولے پہ بیٹھ کر جھولے لینا شروع کر دیتی ہے اور ادھر کالو کو بس صرف اپنے آموں کے فکر ستائے جا رہی تھی بنتی اور ببلی اڑ کر واپس آ جاتے ہیں بنتی کے بابا بنتننگل کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایک دو روج میں آم توڑ لینے چاہیے کیونکہ کچھ دنوں میں آندھی آئیں گی جس سے ساری فصل گر جائے گی اسی لیے ہمیں اس سے پہلے ہی آم توڑنے ہوں گے اور یوں ببلی اور بنتی اور ببلو پورا دن محنت کر کے سارے آم توڑ لیتے ہیں وہ بہت زیادہ خوش تھے جلو اب ہمارا سال بھر کا بھوجن کا بندوبست ہو گیا ہے اب ہم ان کو سنبھال کر رکھیں گے اور باقی کے بیچ دیں گے جی اور میں ایسا کرتی ہوں کہ کچھ آم بلبل اور کبوتر کو دے آتی ہوں ان کی اس پار آم کی فصل نہیں تھی نا اس طرح وہ بھی آم کھا لیں گے ویسی بھی خوشیاں تو بانٹنے سے بڑتی ہے نا جاؤ بنتی بیٹا اپنے کبوتر انکل کو آم دے آؤ اوکے ماما میں ابھی جاتا ہوں بنتی وہاں سے سب کو آم دینے کے لیے چلا جاتا ہے اور وہاں نیلو پورا دن جنگل میں سہر سپاٹے گتی پھرتی ہے بس نیلو بہت ہو گیا تمہارا سہر سپاٹا اب چلتے ہیں میری پورے سال کی محنت ہے جس کی تمہیں ٹکے کی فکر نہیں ہے نہ تمہارے بھائی آئیں گے نہ کام کروائیں گے اس سے اچھا ہے میں اکیلا ہی سارا کام کر لیتا چلو چلتے ہیں ایک تو تم جرہ انجوائے نہ کرنے دے نا مجھے چلو بھابی سے دوبارہ پوچھتی ہوں میں نیلو اپنی بھابی سے دوبارہ پوچھتی ہے کہ اس کے بھائی کب داک آئیں گے نیلو تمہارے بھائی کا فون آیا تھا تمہارے چھوٹے بھائی نے دوسرے جنگل سے کسی کی چوری کی تھی اب وہ سارے وہیں چلے گئے ہیں بس بہت ہو گیا نیلو اب اور انتجار نہیں کر سکتا میں چلو ابھی واپس چلو میرے ساتھ کالو اور نیلو فوراں مہاں سے واپس آ جاتے ہیں دیکھا ہم نے سمیں ہی جایا کیا تمہارے بھائیوں کا انتجار کر کے اب تک تو ہم نے یہ کام کر بھی لینا تھا اب کر لیتے ہیں نا کالو جی اب کون سا تیر ہوئی ہے ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ جھوڑ کی ہوا چلنے لگتی ہے جس سے آموں کے پیڑ جھوڑ جھوڑ سے ہلنے لگ جاتے ہیں آم تو ویسے ہی بہت زیادہ پکے ہوئے تھے اتنی تیز ہوا سے سارے آم پیڑ سے گرنے لگ جاتے ہیں اور کالو بس آموں کو دیکھتا رہ جاتا ہے دیکھ لو نیلو اب اب ہم کسی کام کے نہیں رہے اب ہمیں پورا سال محنت مت جوری کرنی پڑے گی جندگی میں پہلی بار میں نے اتنی محنت سے کچھ کیا تھا لیکن تم نے وہ بھی برباد کر دیا کوئی بات نہیں کالو نیچے ہی تو گرے ہیں ہم نیچے سے اٹھا لیں گے نیلو نے ابھی یہ کہا ہی تھا کہ بہت تیز بارش بھی شروع ہو جاتی ہے نیلو تو چپ کر کے سائر ہو جاتی ہے لیکن کالو بچارہ بارش کے پانی میں اپنی پوری سال کی محنت کو پیتا دے سکتا تھا ہمیں اس سٹوری سے سیکھ ملتی ہے کہ ہر کام اپنے سامنے پر ہی کرنا چاہیے اگر ہم کسی کام میں سستی کرتے ہیں تو ہمارا ہی نقصان ہوتا ہے